ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اب ہم نیوز گرام میں آگے بڑھتے ہیں پیوکے، تالیبانی، کنگا رانات، سشان سنگھ راجپوت کی اس بات سے آگے بڑھتے ہوئے بات ذرا ایل ایسی کی کریں گے کیونکہ چین کو جواب ملا وہ گھٹنوں پر آیا جب چین نے بھارت کی طرح ہکڑی دکھائی تو چین باتچیت کے لیے اب گزارش کرتا نظر آ رہا ہے پدلاو چین میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے چین نے ملاقات کا انوروت کیا تھا ہمارے رکشہ منطری سے ایسی او میں شرکت کرنے کے لیے رکشہ منطری روس میں ہے وہیں پر چینی رکشہ منطری سے ملاقات کی سنبھاونہ اب بڑھ گئی ہے رکشہ منطری راجنات سنگھ کی لیکن سوال یہ کہ چین یہ جتنی پیتر بازی کرتا ہے اس پر یقین کیسے کیا جائے کیونکہ چین کی تو فطرت ہے دھوکہ دینے کی چین سے آر پار سینہ تیار جینرل ایم نرونے کا یہ بیان آج ہم نے لگتار آپ کو ای بی پی نیوز پر دکھایا جس میں سینہ دھکش کی طرف سے کہا گیا کہ حالات نازوک لیکن سینہ پر ایل ایسی پر ہمارے جوان تیار ہیں دیکھئے تین مہینے سے سیما پر تناب کے حالات بنے ہوئے 29-30 اگست کی رات دوسری بار جھڑپ بھارت اور چین کے بیچ اور اس بار پری ایمٹیو ایکشن جو بھارت لیتا ہے پچھلے پانچ دن سے لگتار بریگیڈی ار سر کی باتچیت چل رہی ہے اس باتچیت سے ابھی تک کچھ نکلا نہیں ہے چوشول میں آج دس وجے پھر سے باتچیت شروع ہو گئی ہے ایک دور اور باتچیت کا اور اس بار فرق اس بات کا ہے کہ خود چین کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ شانتی ہونی چاہیے اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب باتچیت سے کوئی راستہ نکلے لیکن یہ وہی چین ہے جو پیٹ پہ خنجر کھوپنے کے لیے جانا جاتا ہے یہ وہی چین ہے جو بھارت کو دھوکہ دیتا آیا ہے میرے ساتھ خاص مہمان سوڈیو میں رکشہ وششنگے کورنل دانویر اس سبے موجود ہیں میں کورنل دانویر کا رکھ کروں اس سے پہلے یہ بڑی خبر رکشہ منتری راجنات سنگھ چین کی طرف سے انوروت کیا گیا ہے کہ رکشہ منتری سے چین کے رکشہ منتری کی ملاقات کرائی جائے انتظار اس بات کا بھارت کی طرف سے کیا اس پر پرتکریہ دکھائی جاتی ہے لیکن اس سب کے بیچ جینرل ایم ایم نرونے ایل ایسی پر پہنچے آپ کو سمجھنا ہوگا اس ٹائمنگ کو بھارت کی سینہ کی طرف سے پری ایمٹیو ایکشن جب کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جینرل ایم ایم نرونے ایل ایسی پر پہنچتے ہیں للکارتے ہوئے چین کو بڑا سندیش دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی سینہ تیار تصویریں دیکھ رہے ہیں جنرل ایم ایم نرونے مجھے لگتا ہے ہمیں سنانا چاہیے جنرل نرونے نے کس طریقے سے ساپ سپش سنکیت چین کو دیا ہے ابھی جو ایل ایسی کے اوپر جو ستیتی ہے وہ تھوڑی نازوک ہے گمبیر ہے لیکن ہم لگاتار اس کے بارے میں ہمیں سوچ وچار کر رہے ہیں اور ہماری سرکشا کے لیے ہم نے کچھ اعتیادی قدم اٹھائے تھے اور اس سے ہمیں بھروسہ ہے کہ استطیق قائم رہے گی اور جو بھی ہم نے قدم اٹھائے ہیں وہ ہم نے ایل ایسی کے اوپر اٹھائے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جو بھی ہم حرکتیں دیکھ رہے تھے اس کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے اپنی سرکشا کے لیے ہم نے جو قدم اٹھانے تھے وہ ہم نے اٹھائے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو ہم نے ڈپلائمنٹ کی ہے اس سے ہم اپنی سرکشا قائم رکھیں گے جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے تین مہینے سے ستین آزو کی تھے جو یہ تستی ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے الگ الگ ذریعے سے بات یہ چل رہی ہے ملیٹری لیول پر بھی ڈپلومیٹک لیول پر بھی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ابھی سمسیہ کھڑی ہوئی ہے اس کو باتشیت کے ذریعے پوری طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے تو سنا اپنے سین آدھیا ایک جنرل ایم ایم نرونے کو اور آئیے سیدھر رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ میرے سیوگی نیراج راشپوت موجود ہیں ہمارے ساتھ پرنے اپدھیائی موجود ہیں اور ساتھی بہت خاص مہمان کرنل دانبیر سنگھ رکھ شاوش شکے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے گراؤنڈ زیرو پر لے کر چلتے ہیں نیراج کے پاس اور جانتے ہیں نیراج سے آج لگاتار پرگیڈے لیول کی آج خود تھلسینہ پرمک جنرل ایم ایم نرونے کا بیان ہم لوگ سن رہے تھے ابھی یہاں سے لوٹے ہیں وہ دلی کے لئے لوٹے ہیں تو یہاں پر جو انسٹرکشن دے کر گئے ہیں خاص طور سے یہی دے کر گئے ہیں کہ ہمیں اپنی جو تیاریاں ہیں اس کو کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں رکھنی ہے چوکنہ رہنا ہے چوکس رہنا ہے اور چین کی طرف سے اگر کوئی گھسپیٹ ہوتی ہے کیونکہ چین باتچیت تو کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ گھسپیٹ کی کوشش بھی کرتا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے اور ساتھ ہی سب کی نگائیں جو ہیں موسکو میں لگی ہوئی ہیں جہاں پر رکشہ منتری راجنات سنگھ کی ملاقات ہو سکتی ہے چین کے رکشہ منتری بے فینگل سے اس پر بھی نظر لگی ہوئی ہے اس کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گا کہ بھارت کا کیا روک رہتا ہے چین کے طرف سے اس پر اپڈیٹ لوں گے پرائے اپادیاں سے زیادہ جانیں گے کہ آخرکار بھارتی پکش کیا ویچار کر رہا ہے کیا ملاقات ہو سکتی ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ کی چین کے رکشہ منتری کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کرنل دانویر سنگھ جس طریقے کا سپشٹ سندیش چین کو دے دیا گیا ہے بھارت کے سینہ ادھیکش کی طرف سے آپ اسے کس طریقے سے دیکھ سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں جس طریقے سے سینہ ادھیکش نے اپنی بات رکھی آپ دیکھ سکتی تھیں کیونکہ باڈی لینگویج ان کا جو آو باو تھا کتنا ریلیکس تھا کتنا ان کے طریقے میں کتنا کانفیڈنس نظر آ رہا تھا آپ کو تو اسی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے کتنی سفلدہ پور وقت ہم نے یہ کاروائی کری ہے جس کے اندر ایک بہت اہم بہت اہم سٹریٹیجک لیول پر جس طریقے سے ہم نے وہاں پر فیچرز کو کیپچر کرا ہے جس طریقے سے پورا جو پیراڈائم شفٹ لے کے آئے ہیں اس تناتنی کے اندر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اسی کی وجہ سے ابھی چائنا بہت بڑے بیک فوٹ پہ ہے جو بھی اس نے فنگر فور میں ہم کو پریشان کرنے کی کوشش کری تھی اگر اس سے تلنا کریں تو ابھی ہم کہیں کہیں بہت مضبوط جیادہ سٹیتی پر وہاں پر تینات ہے میں آگے سمجھوں گے آپ سے کس طریقے سے یہ جو پریمٹیو ایکشن بھارت کی طرف سے لیا گیا اس کے بعد جو نیگوشیشن ہے اس کے اندر بھارت کو اپر ہینڈ مل سکتا ہے چین کے ساتھ اس کے پ refund کو ہیل ہتنگ ر concentration وہاں پھین ڈمیان سبان اور ڈمیان صلی اللہ دم making میں ٹھیں ستر اس کے من آ cuisine